اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلاس فورت سبجیکٹ اردو ٹاپک راستہ چلنے کے قائدے ہمیں آج سبق پڑھنا ہے راستہ چلنے کے قائدے قائدے یعنی اصول طریقے کچھ بھی کہہ سکتے قائدے کے معنی ہوتے ہیں اصول طریقے جب ہم راستے پہ چلتے ہیں تو ہمیں کیسے چلنا چاہیے ہر ایک چیز کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں کوئی بھی آدمی جب کام کرتا ہے اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے کوئی اصول ہوتا ہے اگر ہم پڑھانے کا کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ اس کے لئے اصول چاہیے کچھ طریقے چاہیے کلاس روم چاہیے بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ ہے وہ کیسے منٹین کرنا ہے اس کے کچھ اصول ہیں کچھ قائدے ہیں اسی طرح سے جو بچے سکول میں آتے ہیں ان کے بھی کچھ قائدے ہیں کچھ اصول ہیں فار اگزمپل جیسے میں کچھ مثالیں دوں گا جیسے بچوں کو ہم ورک کر کے آنا ہے کعپی ساتھ میں لانی ہے پنسل لانی ہے یونی فارم پہن کر آنا ہے وردی لگا کے آنا ہے اسی طرح سے صاف سترے کپڑے دو کر موہا دو کر اچھی طرح سے آنا ہے تو یہ کچھ قائدے ہیں اسی طرح جیسے آپ کو ایک میں اور مثال دوں جیسے سکول میں کچھ قائدے ہیں وہاں پہ ہمیں صفائی رکھنی ہے وہاں پہ ہمیں کاغذ وغیرہ وہ ڈسٹ بین ان میں ڈالنے ہیں کڑے دان میں ڈالنے ہیں تو یہ ہوتے ہیں قائدے انہی کو بولتے ہیں قائدے اصول اسی طرح آج ہم بڑھیں گے کہ جب ہم راستے پہ چلتے ہیں راستہ چلنے کے بھی کچھ قائدے ہیں کچھ اصول ہیں ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے کن اصولوں کے ساتھ چلنا چاہیے کیا کیا کرنا چاہیے تو ہم اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم پہلے اوپر کچھ الفاظ یا مشکل الفاظ انہیں دیکھیں گے پہلا لفظ ہے پائدل پائدل ہوتا ہے جب آدمی کسی گاڑی کے بغیر کسی گوڑے وغیرہ کے بغیر خود آدمی اپنے پاؤں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتا ہے تو اس کو بولتے ہیں پائدل آمد ورفت آمد ورفت کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا جب بہت سائج لوگ جہاں پہ آنا جانا تو اس کو بولتے ہیں آمد ورفت چوراہا بولتے ہیں جہاں پہ بہت سارے راستے ملتے ہیں تین چار راستے ملتے ہیں اس کو بولتے چوراہا خط نشانی لکیر چٹھی کو بھی خط بولتے ہیں لیکن یہاں بھی اس سبق میں جو خط سے مراد ہے وہ ہے لکیر مطلب مطلب ہوتا ہے مانے یہ تو آپ جانتے ہیں مطلب اس چیز کا کیا مطلب ہے یا اس لفظ کا کیا مطلب ہے مطلب ہوتا ہے مانے آج ہم یہ پڑھیں گے سبق یہاں سے راستے چلنے کے قائدے بچو بچو آئیے آج ہم سڑک پر آمد و رفت کے کچھ قائدے سیکھیں گے جو سڑک پہ آمد و رفت ہے جو آنا جانا ہے سڑک پہ اس کے کچھ قائدے کچھ اصول کچھ طریقے ہم سیکھیں گے کن اصولوں کے ساتھ ہمیں چلنا ہے استاد کی زبانی یہ سن کر سبی بچے چپ چاپ کان دھر کر سننے لگے اب یہ استاد جو ہے یہ استاد ان بچوں کو راستے چلنے کے قائدے کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ جب اب اس نے یہ شروع کیا استاد کی زبانی جب استاد نے یہ کہنا شروع کیا یہ سن کر سبی بچے جتنے بھی بچے ہیں چپ چاپ بلکل چپ چاپ کان دھر کر سننے لگیں اب استاد نے کیا بولا یہ ہم پڑھیں گے استاد نے نرم اور شرین لہجے میں یوں کہنا شروع کیا اب جو استاد ہے اس نے شرین شرین ہوتا ہے میٹھا اور نرم بلکل نرم لہجے میں کہنا شروع کیا دوستو سڑکوں پہ عام طور پہ پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں کی عام دوارفت زیادہ ہوتی ہے استاد نے بولا کہ جو سڑکیں ہیں سڑکوں پہ عام طور پہ پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں کی عام دوارفت زیادہ ہوتی ہے یہ تو سیدھی سی بات ہے کیونکہ کھیتوں میں اتنے لوگ نہیں چلتے ہیں جتنے سڑک پہ چلتے ہیں یا گاڑیاں بھی اس پہ چلتی ہیں اس پہ ہر طرح کے لوگ چلتے ہیں تو جو سڑک ہے سڑک پہ ہر طرح کے لوگ چلتے ہیں اس میں عام دوارفت زیادہ ہوتی ہے اس لیے حادثوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے جہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ حادثے ایکسیڈنٹ حادثے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تھوڑا امکان تھوڑا در رہتا ہے کس کا حادثوں کا ان حادثات اور ان کے نقصانات سے بچنے کی خاطر کچھ قائدے مقرر ہیں جو ان حادثات جو یہ حادثے ہوتے ہیں جو حادثات ہوتے ہیں اور جو یہ نقصانات گئے ہیں تاکہ زیادہ ایکسیڈنٹ نہ ہوں زیادہ حادثے نہ ہوں کسی کو نقصان نہ پہنچے کسی کو چوٹ نہ لگے کوئی گرے نہ کسی پہ گاڑی نہ چڑے تو یہ ان سب کچھ کرنے کے لئے ہمیں کچھ قائدے ہیں کچھ ہمارے پاس اصول ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے ان قائدوں پہ عمل کرنا ضروری ہے اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو بیڑ کا خیال رکھ کر گاڑی کو آہستہ چلانا ہوگا اگر ہم گاڑی چلاتے ہیں اگر ہم میں سے کسی نے گاڑی لائی یا کوئی گاڑی چلانا چاہتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر گاڑی چلا رہا ہے تو بیڑ کا خیال رکھ کر اگر کہیں پہ بیڑ والی جگہ ہے جیسے سگول کے سامنے ہیں یا کہیں پہ بازار میں ہیں تو بیڑ کا خیال رکھنا ہے وہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے گاڑی چلاتے ہوئی بیڑ کا خیال رکھنا ہے اور گاڑی کو آہستہ چلانا ہے وہاں پہ گاڑی کو یا کوئی پیدل چلتا ہو ہمیشہ بائیں جانب رہ کر چلیں دائیں والے سیڈ سے نہیں بلکہ بائیں والے سیڈ سے چلنا ہے ہمیشہ بائیں والے جو آپ کا ہاتھ جس بائیں والا ہاتھ ہے اس کی سیڈ سے آپ کو چلنا ہے آپ کو بائیں والے ہاتھ سے چلنا ہے سڑک پار کرنی ہو یا چورہ پہ مڑنا ہو تو دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ کر مڑیں اگر آپ کو سڑک پار کرنی ہے تو پہلے آپ دائیں بائیں دیکھیں کوئی ادھر سے آگے سے یا کوئی پیچھے سے گاڑی تو نہیں آرہی ہے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھنا ہے خوب طرح سے دیکھ نا ہے پر مڑنا ہو تو دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ کر مڑیں چورہ پر تائینات ٹریفک پولیس کی ہدایات پر پابندی کریں جو چارہ ہوں جہاں پہ بہت ساڑی سڑکیں ملتی ہیں چورہ ہوتے ہیں وہاں پہ ٹریفک والی پولیس ہوتی ہے ان کے کچھ قائدے ہوتے ہیں کچھ قانون ہوتے ہیں کچھ باتیں بتاتے ہیں ان پہ کیا کرنا ہے آپ کو عمل کرنا ہے اگر وہ رکنے کیلئے کہیں گے تو آپ کو رکنا ہے اگر وہ چلنے کیلئے کہیں تو آپ کو چلنا ہے آپ کو اپنی من گھرد باتیں وہاں پہ نہیں کرنی ہے آپ کو وہاں پہ اپنی من مانی نہیں کرنی ہے بلکہ ان کی مان کر چلنا ہے تو اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہم ان حادثات اور جو نقصانات ہوتے ان سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم پڑھیں گے